بسم اللہ الرحمن الرحیم اسٹیج پہ تشریف فرما مورم انصاف کمیٹی کے ادیس بھائی ہمارے مورم کمیٹی کے ادیس ہمارے بھائی نحمد صاحب اسٹیج پہ بیٹھے تمام خودے داران ذمہ داران اور یہاں پر آج ہم لوگ جو اکھٹا ہوئے ہیں آج نمازہ رسول امام حسین کی شہادت کا دن ہے اور اس دن آج ہم لوگ جروز کے طور پر یہاں پر اکھٹا ہوتے ہیں آپ کا معلوم ہونا چاہیے میں چند الفاظوں میں میدانے کربلا بویا کر جاؤں ہوا یہ گھولتا سے کھوڑی دے کے لیے بند کر لیں گے کچھ معلوم ہوگا کہ آخر آخر کربلا کا وہ منظر جس لیے آج ہم لوگ اکھٹا ہوتے ہیں آج کا وہ دن ہے اور قربانی اور وہ شہادت کا دن ہے شاید اسے یاد کر کر انسان کی کیا ہر کسی کی روپ آپ جائے کہ آخر میدانے کربلا کیوں ہوئی میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ راج یاسورہ میدانے کربلا اور وہ سلکتی ہوئی نے سلکت سکھیجری ایک بادشاہ یزید جو خود کو بہت بڑا بادشا سمجھ بیٹھا تھا اور وہ چاہتا تھا کہ امت مسلمہ اس کے ہاتھوں پر بیعت دے لیں لیکن امام حسین کو اس نے کہا کہ آپ میری ہاتھوں پر بیعت دے لیں مام حسین نے کہا کہ میری ہاتھوں پر بیعت دے لیں لیکن موسیق بھائی مہین پر بیعت دے لیں میں کسی ظالم ماصدہ کی بیعت کیسے لے سکتا ہوں وہ ظالم ماصدہ جو شراب پیتا تھا یاسی کرتا تھا نظارے کتنے ذمہ ستم کرتا تھا کیونکہ امام حسین کو معلوم تھا اگر میں نے یزید کے ہاتھوں پر بیعت دے لیں اگر اس درد کو یاد کرو گے مسلمانوں تو تمہیں احساس ہوگا کہ ہمیں حسین نے کونسا درد کا منظر دے رہا ہے بی بی جنب نے کونسا منظر دیکھا ہے درد کا سنسار امام جنرل جہاڑی جیس نے کونسا درد کا منظر دیکھا جب میدانے ترموالہ کی جنب شروع ہوئی تو میرے بھائی ایک شرط رکھی گئی یزید کے فوج کی طرف سے کہ انہوں سے ایک آئے تھا اور انہوں سے ایک جائے گا جب پہلی شروعات ہوئی ایک سر سال کا ایک آج ہوئی پہلے ترموال لے کر نکلتا ہے میدانے ترموالہ میں اور چالیس یزیدیوں کی فوجی کو مار گناتا ہے یزید کی فوجی سمجھ جاتی ہے کہ ایک سب چالیس کو مار رہا ہے تو علی کا شیر نوازہ رسول نا جانب کتنوں کو ڈھیر کر دیں گے پھر ساتھ بدل دی جاتی ہے یزید کی فوج کہتی ہے ایک تمہارا ہوگا اور ہجاروں ہمارے ہوں گے تمہارا یہ کہہ لے گا ہجار ہمارے لیں گے لیکن میرے بھائی قربائی چاہیے اپنے دید اور اسلام کو بچانے کے لیے نوازہ رسول نے ان کی شرط کو منجور کرا اور قربائی کا وہ منظر شہادت کا وہ منظر وہ درد کا منظر کیا ہوگا میرے بھائی جلے سوچئے ایک جوان اولاد اگر کوئی اپنے باپ سے کہہ کے جائے کہ ابباجان مجھے شہادت کے لیے اجازت دے دو وہ علی اکبر اپنے بابا جان سے کہتا ہے کہ بابا جان مجھے اجازت دے کہ میں اللہ کی راہ پر قربان ہو جاؤں اور دین کی راہ پر قربان ہو جاؤں میرے بھائی وہ علی اکبر جسے نوازہ رسول اتنی محبت کرتے تھے اور اس پہ نبی کا چہرہ یاد کرتے تھے اتنی محبت کرنے والی اولاد کو اجازت دے دیتے ہیں اور جب وہ علی اکبر میدانے کرنے بنا جاتا ہے تو میرے بھائی تاریخ میں تحریر کر دیا کہ یجیدیوں پہلی یاد آگئے اور وہ نجوان علی اکبر لاسو کا گھیر کرتے جاتا ہے پہلی بار میں یجیدی پہلیوں کو مال گیراتا ہے اور میرے بھائی اگر میں حسین کا وہ درد کیا ہوگا جب وہ علی اکبر واپس گھڑ کے خیمے تک پہنچتا ہے اور کہتا ہے بابا جان میرے تین دین سے پانی نہیں پیا بابا جان میرے تین دین سے کچھ نہیں کھایا تھوڑا سا پانی مل جائے گا تو تھوڑی دیر چھے بہر لے لوں گا میرے بھائی رہا سوچئے اگر میں حسین کہتے ہیں کہ دیتا ایک کان کرا میری جوان کو اپنے موں میں لے لوں شاید تمہیں کچھ آرام مل جائے میرے بھائی وہ جوان میں موں لے نہ تھا کہ علی اکبر کچھ میں رونا لگے کہ بابا جان میرا موں سے تو آپ کا موں جادہ کچھ کو رہا ہے آپ بھی تین دین سے بھوڑ کے پیاسو ہو تو بابا میں حسین اپنی اوناس سے کہتے ہیں کہ جاؤ علی اکبر تمہارے تاتھا جب میں ایک آسر دے کر تمہارا انتظار کر رہے ہیں اس میں اور وہ علی اکبر پھر سا جاتا ہے میدانے کرمہ بنا میں اور یہ تین کی فوجیوں سے لگتے لگتے جب یہ جینیوں کا سمجھ میں نہیں آتا تو سیبر کہتا ہے ابنستان کہتا ہے تیرے مارو آجاروں کی تعدان میں تیروں کی پہنچھار ہو جاتی ہے نہ جانے علی اکبر کا حصہ کہاں گرتا ہے کدھر گرتا ہے اور ایک سالی ماتا ہے اور علی اکبر کے جھانتی میں پرچی مار دیتا ہے کہتا ہے بابا جان بچاؤ امام حسین میدار ایک کربلا میں پہنستے ہیں اور اُن پرچی کو جانے سوچو ایک باب اپنے جوان روانات کے سینے سے پرچی نکالتا ہوگا تو مطلب کیا ہوگا میرے بھائی وہ ایک ہاتھ جمینے کربلا پر ہے اور ایک ہاتھ پرچی پر ہے اور وہ پرچی نکالا کیا بیما نے علی اکبر کا کلے جو پرچی کے ساتھ بہار آگیا میرے بھائی اور اس ماتھیں کو چونتے ہیں اور اُڑھا کر اُس راج کو گھے میں تک لے جاتے ہیں اُس درد کا منجر کیا ہوگا جرد سوچو حسن علی عباس کے بارے میں جب میری سکینہ چار سال کی معصوم بچی کہتی ہے کہ چاچا جان چاچا جان دین دین سے پانی نہیں پیا تھوڑا پانی لیو چاچا جان تھوڑا پانی لیاؤگے تو عریس کر کو بھی پیرا دوں گی شاید میرا عریس کر کچھ دیرواز جی لے گا عباس سے رہا نہ گیا جاتے ہیں امام حسین کے پاس میری جاتی جا رہی میں جا کر نہرے پراز سے پانی لیاؤں میرے بھائی امام میں ہوتھریں کہتے ہیں کہ عباس یہ اجازت تو تمہاری بہنگ جینب دے گی جا کر جینب کی بارت لو اور میرے بھائی بی بی جینب بی بی جینب عباس پا اجازت دیتی ہے اور وہ عباس علی کا شیر گھوڑے پیٹھتا ہے گھوڑے کا جن ہاتھوں میں ہے اور علی کا شیر میدان اپنے کو بناوے لکھے پڑتا ہے اور یزیدیوں کا پھر سمجھ میں آتا ہے کہ علی کا یہ بار شیر میدان میں آگیا ہے گھوڑا چل رہا ہے نہرے پراز تک پہنچ گئے میرے بھائی یزیدیوں کی پہنچی کو میٹاتے میٹاتے اور مشک کو پانی میں ڈھانا کا بھرنے کے لیے کہ ان کا گھوڑا دیکھ کر اس کا گھوڑے کے آکھوں میں آسو ہے کہ علی اب بس تین تین کا پیاسہ ہے سامنے نیرے پراز ہے مشک بھرا جا رہا ہے لیکن لبوں تک پانی نہیں پہنچ رہا وہ کہتا ہے میرے آقا تین دن سے آپ پیاسے ہو آپ پانی کیوں نہیں پھیلتے وہ کیسا ہے گھڑے جب جرہا مالک پانی اسیے نہیں پھی رہا کہ میرا آقا تین دن سے پیاسہ ہے میری بھائیدی سکینہ تین دن سے پیاسی ہے میرا بھائید آلی آسکر تین دن سے پیاسہ ہے یہ پانی کیسے لبوں تک پہنچ سکتا ہے اور پانی کو مسک میں بھرا اور اللہ صد ہوا کری کہ اللہ ایک پانی کو کھیمے تک پہنچا دے اور میرے بھائی پانی کو لے کر کھیمے تک نکلے ہی تھے کہ تمام میرے ویڈیو کی فرص سیمر نے کہا اگر یہ پانی کھیمے تک پہنچ گیا تو یہ جنگوں میں نہیں جیس سکتے دیر چلاو بھانے چلاو پرچے چلاو لیکن اب باسکوڑوں کو بیک سالن دیر سے نشانہ رگاتا ہے اور اب باسکوڑوں کو اس کے تن سے چھوڑا کر دیتا ہے دوسرے ہاتھ میں مسک پکڑتے ہیں ہمت نہیں ہاری ہے یہ میں تک پانی دے جانے کا حوصلہ ہے اور دوسرے بازوپا بھی میرے بھائی شہید کر دیا جاتا ہے موہ میں اس مسک کو دبانیتے ہیں دونوں بازو پڑ گئے ہیں لیکن ہمت ابھی نہیں ہاری ہے کیونکہ بھٹی جی تک پانی پہنچا لاتا بھٹی جی تک پانی پہنچا لاتا میرے بھائی اور وہ لے کر دوڑے جا رہے ہیں لیکن ایک سالین اور نشانہ رگاتا ہے ریکھتی ہی ان کی آنکھوں میں آنکھیں گلتی ہے اب پانی پہنچا زمین پہنچ جاتے ہیں لیکن وہ پانی کھمے تک رہی بہستا میرے بھائی وہ درد کا منظر کیا ہوگا جب بھی نہیں جانب یہ دیکھ رہی ہوگی جن رابی دین سازاد امام جب یہ دیکھ رہا ہوگا امام حسین کا وہ درد کا منظر کیا ہوگا میرے بھائی کہ چھے ماہ کا پیاسا بچہ چھے ماہ کیا ہوتا ہے میرے بھائی دودھ پیتا بچہ پانی کے لیے تلک رہا ہے انہیں اُریرہ کہتی ہے بھی اس بچے کو پانی پھلا لو امام حسین میرے بھائی اپنے چھے ماہ کے علی ازگر بنے کر میدانے کرو بنا میں جاتے ہیں اور یزیدیوں سے کہتے ہیں کہ اے یزیدیوں تمہاری دشمنی مرسے ہیں تو مجھے قدر کر لینا اس چھے ماہ کے بچے نے تمہارا کیا بیگاڑا ہے اسے تو اپنے پانی دے دو نہیں تو یہ بچہ بھج جائے گا لیکن میرے بھائی یا دیکھ کر یزیدیوں کے سنگدین پوچی بھی رونے رکھتے ہیں لیکن ایران ہوتا ہے زبر کہتا ہے حرمیلہ حسین کے قرآن کو اکتہ کر دے پھر ہونا کیا تھا کہ تین موغانا تیر ایسا چلایا تین موغانا تیر ایسا چلایا کہ ہری ازگر کے کلے کو جیتا ہوا کھاکت کربلا پر کیا گیرا حریبہ میں حسین ہے کہ چھ مہینے کے بچے کا کھون ان کے ہاتھوں میں ہے وطلب کیسی ہوگی وطلب کا منظر کیسا ہوگا آج ہم روز جو یہاں پر بہتا ہو رہے ہیں یاد کروں زیمان کو بچانے کے لیے اسلام کو بچانے کے لیے نوازہ رسول نے اتنی قربانیاں دی ہے جلد سوچئے سارے گھے میں جلتے گئے کپیلر نکتا گیا سر تنسا چلا ہو رہے ہیں لیکن ایران ہوتا ہے تمہارے دین کو بچانا ہے تمہارے اسلام کو بچانا ہے نانچان کے واجوں کو پورا کرنا ہے اور وہ سواصلے کے ساتھ اجتبے کے ساتھ پیٹے ہو رہے ہیں رات ریواری کاسیم ان کا بھتیجہ جلیمانے حسن کا اور رات کاسیم میدانے کرپا بنامے جاتا ہے اس کے ٹکڑے کر دیے جاتے ہیں نجانے کانسا ٹکڑے کیلے ہوتا ہے جب ہمانے ہوتا ہے جب ہمانے حسین نے اس کے ٹکڑے اس کے ٹکڑے کی مگرب چاہوں سے آج آتی ہیں آواز دیتے ہیں کاسیم کاسیم کہیں سے آواز نہیں آتی تو ہمانے اس نے کہتے ہیں کہ میں ایمام ہوکے تمہیں حکوم دیتا ہوں کہ آواز تو مگرب چاہ آج آتی ہے چچا مش beiس آواز آتی ہے چچا چاروں طرف چھا آج آتی ہے چچا میرے بھائی کہیں پر سن ملتا ہے کئی پر خائی ملتا ہے کئی پر تان ملتی ہے جو کہیں پر ہاتھ ملتا ہے اس دکڑے پہ ہٹتا کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہوسائی قریب ہو گیا اُن درد کے منجر کو یاد کرو وہ درد کے مندر کیا ہوگا جب چار سال کی بیٹی سکینہ گھوڑے کے پاہ پر لپٹ جاتی ہے بارٹ کہتی ہے اے نانا جان کے گھوڑے میرے اپا کو کربلا کی میدان میں مندے جاؤ میرا اپا چار دین سے بھوکا ہے میرا اپا تین دین سے پیاسا ہے میرے اپا نے تین دین سے کچھ نہیں کھایا جو میدان میں گیا وہ اپس نہیں آیا جو میران کے اندر گیا اس کی گلاس آئی میرے بابا جان نے سوئے سے لے کر تو پہل تک ہی گھتر نا سے اڑھا کر خیمے تک آ سکے ہیں میرے بابا جان کو میرے نانا کے کھوڑے کربلا کے بیتان میں مندے جاؤ میرے باہی کو دن کا مندر جاؤ گا چار سال کی بیٹی جو ایمہ میں حسین کی جھاتی پہ سویا کرتی تھی اسے معلوم ہے کہ میرے اپا میدانے کربلا کے بیتان میں جائے گا تو واپس نہیں آنے والا کبھی جب معلوم تھا جو کربلا کے میدان پہا وہ واپس نہیں آیا لیکن قربان چاہیے نبی کے نوازے پہ کہ وہ انہیں نے کربلا کے میدان میں ایمہ نے حسین نے اسرمانک میں ایک پیغام دیا کہ سالیم کے آگے سبر کے آگے جھوڑنا نہیں ہے سالیم کے آگے جھوڑنا نہیں ہے بھائی ستھار ہزیدیوں کے ساملے لیکن وہ جب نبی کا نوازہ تلوار کو لہراتا ہوا نکلا سلوکی گار کو لہراتا ہوا نکلا بچاروں طرف سے آبا جا رہی تھی ارے کون جی بکار ہے یہ کون سی سوار ہے لیواز ہے پٹا ہوا لکڑ لکڑ کٹا ہوا جس میں چھلا چھلا پٹا ہوا پھر بھی ہے پٹا ہوا یہ نورے نبی کا این ہے یہ پھر یقی ہوجین ہے تو میں اس کے ساتھ کہتا ہوں میرے بھائی ہوجین میرا ہے ہوجین دیرا ہے ہوجین سب کا ہوجین رب کا اگر ہوجین کرپنا میں صحیح نہ ہوتے تو ہر گھر گھر میں یہ جید ہوتے ہر گھر گھر میں یہ جید ہوتے میرے بھائی ہوجین میدانے کبھو بڑا میں دھکر پڑے اور نہ جانے اتنے گھنٹیں لگتے رہے یہ جید لوگ کی بوجی کو کاٹتے رہے لیکن اتنے چکم جسم پر تھی کہ جسم چکموں سے چھوٹ نہ جانے کتنے تروار کتنی تیرے کتنے بچے کتنے بھارے ان کے سریر کے پر لگ چکے تھے نماز کا وقت ہوا کہا دیکھو امجھے نماز پیدا کرنے دو نماز پڑھنا تھا سستے کے حالات میں گئے سیمر نے ان کے سر کو سستے کے حالات میں کلم کس دیا اور امام حسین نے کہا کہ میں یہی تو پیغام دے گئے آیا تھا میدانے کرو بنا میں اگر یہ سر جھگے گا میرے بھائی گے میں جلتے گئے کامنا نکتا گیا سرطنسا جدہ ہوتے رہے لیکن تمہارے اسلام اور ایمان کو جھگرے نہ دیا آج یہاں دن حکومت ہے درنے اور بھبڑانے کی ضرورت نہیں ہے کہ تمہیں بھی زلوشتہ ملدستان کے اندر ہو جائے کربلا کا میتان تمہیں وہ پیغام دے گر رہا ہے تک تک نکابلہ کرنا سبر کا پیغام نہ پینا چاہے قبر ہونا چاہے قبر ہوتے رہنا لیکن کسی سالم کیاگے اپنے آپ کو مت جھگانا اپنے دین اور اسلام کو کسی کے آگے مد بیچھا میرے بھائی نہ جانے سرکارے آتی رہیں گی سرکارے جانے رہیں گی لیکن کربلا کا وہ منظر یاد رکھنا یہ ڈھولتا سے میرے بھائی یہ جروس تو اچھی بات ہے لیکن درد کے منزر کو جارہ یاد کرنا میرے بھائی کربلا تک نکمہ ایک سید دے کر گیا قربانی کا وہ منظر دے کر گیا ناگر سے رسول کا پورا خاندان تباہ ہو گیا میرے بھائی بھائی بھینگیوں کے سروسے بھوکٹے ہٹا دیے گئے بندری بنا دیا گیا نہ جانے کتنی بروت بے بروت کرنا گیا ان کے پریوار کو لیکن وہ دین آیا کی یزریت مر گیا لیکن حسینیت ہاں پہ جندہ ہے کیونکہ یزریت مرتا دی مرتا رہے گی حسینیت زندہ ہے اور زندہ رہے گی کبھی یزریت کے پیرے بھائی نصر کا نام ہے اور حسینیت محفت کا نام ہے اس محفت کو بڑھتے ہوئے چلو کیونکہ میدانے کربلا آپ کے بیچ میں ایک سید دے کر گئی تھی بولو حسینیت زندہ ہے اب لگاؤں نارے نارے تکبیر نارے تکبیر یا حسین یا حسین یا حسین یا نی یا نی یا نی یا نی میرے بھائی میں چندہ پاتوں میں اپنی باتوں کو ختم کرتا جاؤں ہوا آپ لوگ کھیل کھیلتے رہنا لیکن اس بات کو یاد رکھو کی کھیلیں نکلتے ہو اللہ اکر ہوتا ہے کوئی بات نہیں لیکن آج کا بھی بہت بڑا دن ہے آج اتنا روحوں کو اتنا کم ہے کیونکہ تمہارے دیر اور اسلام کے لیے نواسہ رسول نے پورے بھر کو اکترمان کر دیا میرے بھائی نواسہ رسول نے سب کو پوراک کر دیا اور یاد رکھو کی نانا کے وعدوں پر وفا کر گئے نانا کے وعدوں پر وفا کر گئے اور میرے بھائی گھر کے گھروں کو خدا کے نام پر قربان کر گئے اور پیلے جس نے شہادت کا اجام اے لکھرے علی حسین جس پر ناکھو سلام جس پر ناکھو سلام علی باتوں سے میرے بھائی اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں کی کوئی یہ نہ سوچنا کی حسین کیا سے شہید ہو گئے سب سے زیادہ دنگا کسی کے ساتھ ہوا ہے تو نیرے پراد سے پوچھو نیرے پراد حسین کے سنے کو تراب رہا تھا حسین پانی کو تراب رہی رہی تا میرے بھائی تو میں یہی کہتا ہوا جاؤں گا کہ وہ منظر پزل گیا ہوتا وہ منظر پزل گیا ہوتا یادیدیو کا دل دھیل گیا ہوتا حسین اگر اٹھا دیتے وہاں میں ہاتھ پانی نمیم چیر کے میرے بھائی موسیقی